کوتوالی پولیس نے ہتیا کے پریاس نیوانچی تیک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سیٹی سونم کمار نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر دیوان بزار سمیماتا مندر کے پاس سے گرفتار کیا ہے جس کی پہچان رتیش کمار اگرہری عرف رکی پتر ویجے کمار اگرہری نیواسی سمیماتا مندر کے پاس سے دیوان بزار تھانا کوتوالی جنپدگورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے ایک پسٹل ایک زندہ کارتوز دو کھوکا ایک فائر بولٹ برامد ہوا ہے کرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کوتوالی تھانا پرباری کلیانٹ سنگھ ساغر اپنرکشک وینے کمار سنگھ رتیش یادو ہیڈ کانسٹیبل پرمود کمار سنگھ کانسٹیبل آنند کمار گری شامل رہے اس سمبند میں گورکپورڈیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی سونم کمار نے کہا موسیقی کل رات میں ایک فائرنگ کی گھٹنا ہوئی تھی ہوای فائرنگ کی اسی کرم میں آج گرفتار کیا گیا ہے رتیش کمار اگرہری وفڑکی کو اس کو دیوان بجار سمیں ماتا مندر کے پاس سے دوپر میں گرفتار کیا گیا اس کو جیل بھیجا جارہا ہے اس پہ پہلے بھی اپرادک مقدمے ہیں بستی سے بھی یہ جیل جا چکا ہے اس کے بھی مقدمے اس کے اوپر ہیں اور دو سال پہلے کچھ بیواد ہوا تھا اسی کرم میں اس نے فائرنگ کی تھی ہوای فائرنگ اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جارہا ہے آگے کی بھی تھی کروائی کی جارہی ہے کل یہ دو سال پہلے جو اس کی لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کے کرم میں آیا تھا اور اس نے ہوای فائرنگ کی تھی کتوالک شتر میں گرفتار کیا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے باقی ہم لوگ آگے اسے پوستاش کر رہے ہیں اور جو بھی سوچ میں ملتی ہے اس کے آپ کو ابت کریا جائے گا موسیقی